بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایمارید سلیم کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے تو عید کا سیکنڈ ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے ایک دفعہ سے پھر آپ سب کو عید مبارک تو کیسی گزر یہ آپ لوگ کی عید کل تو اچھی تھی بس نارمل تھی کل نا کل والا جو میرا دن گزرا کبھی سو کے گزرا کبھی کوئی مہمانہ آگیا کبھی ویسے بیٹھ گئے کبھی میں سے لی گئی تو لیکن آج بھی جو میرا دن نا آج میں صبح سے ناروم میں کیا دوں کیونکہ آج باہر کربانی چاہ رہی ہے پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوا مجھے بہت سمیل چاہ رہی ہے علاقہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا پہلے تو میں پاس پیٹھتی ہوتی تھی دیکھتی بھی ہوتی تھی ویڈیو بھی بناتی ہوتی تھی لیکن اب اس دفعہ مجھے بہت سمیل چاہ رہی ہے تو میں اندر ہی زرہ کیا دوں کے بیٹھ ہی ہوں میں نے کہا چلو آپ لوگ کے لیے ریکارڈنگ ہی کر لیتے ہیں نہیں تھے پھر کوئی کام کے لیے مجھے بلا نہ دیں ویسے ان کو بتا کہ اس کو سمیل چاہ رہی ہے تو مجھے کوئی نہیں بلائے گا تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں سیکنڈ ایت سپیشن لول تو یہ ہمارا یہ پورا ویکی انشاءاللہ ہم ایت سپیشن لول بھی پڑھیں گے تو بس آپ صحیح کمیٹس کیا کریں تاکہ میں خوش ہو کہ شاید کوئی سرپرائز کا موڈ بان جائے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیکنڈ ایت سپیشن لول پہلو میں ہے ایت کا چاند ریٹن بیس افت سہر تاہر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نوول آرچڑ کو اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے تو یہ جو ہمارا نوول ہے یہ کزن بیس نوول ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی جو ہیرو ہیروینہ وہ دونوں کزن ہیں ہیرو ہمارا سنگر ہے تو جس کی برہ سے جو فادر ہے وہ بڑے تانگ ہے اس سے کہ تم مراسی ہمارا کام کرتے ہو تم مراسی ہو یہ وہ اس کا ایک سو تیلہ بھائی بھی ہے جس کی سب کی نظر میں بڑی ویلیو ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ہر دفعہ اس کو بچاتا ہے ہزیل کو ہیرو کو کہ نہیں تم اپنی سنگر کی کرو تم نے بزنس میں نہیں آنا اب ہزیل اس کے ساتھ ہزیل بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اس بندے کی بڑے بھائی ہے اس کی بڑی امیج بنی ہوئی ہے سب کی نظروں میں تو اس کے بعد جو ہیروینہ سنیا وہ بھی ماز بھائی کو کہتی ہے صحیح اب ماز بھائی نے کہہ دی ہمارے سنیا سے شادی کرنی ہے تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہوتا تیری ناول پڑھتے ہیں ہم اپنا آئیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ پہلو میں ہے عید کا چاند لیٹن با عفت سہر پاشا بہت نامانوس سے شورنے سے بیدار کر ڈالا تھا گہنی نین سے بیدار ہونے کی ورہ سے پہلے تو وہ یوں ہی چت لیٹی صورتحال کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر اٹھ پیٹھی گھر میں بڑے اببہ کے گرجنے کی آواز کونج رہی تھی لائٹ چلا کر اس نے ٹرائم دیکھا تو پونے پانچ بج رہے تھے کہی کوئی چور تو نہیں گھسا ہے گھر میں وہ سوچتی بھی تو پٹہ شانوں پر ڈالتی تو ارازہ کھول کر باہر نکلی تاکہ صورتحال معلوم کر سکے ٹی وی لاؤنج پہ پہنچتے اس نے بے اختیار گہری ساس پھری تھی بڑے اببہ کا گھسہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ مسلسل گرشتے ہوئے ادھر سودھر ٹہل رہے تھے اب کسی کو کیا معلوم کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے سارا کاروبار اکیلے ماز نے اپنے قدوں پر اٹھا رکھا تم کب اپنی ذمہ داری محسوس کرو گے اس کی مسلسل خاموشی بڑے یقین بڑے اببہ کو چڑھا گئی تھی اببو جی آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں بچہ ہے یہی دینہ لاپروائیوں کہ پھر ساری عمر کام ہی تو کرنا ہے ماز کی آواز کنجی تو سائٹ والے سوفے پر نظر ڈالنے سے اسے ملوم ہوا پڑا کے بڑی امی اور ماز بھی جائے وقبہ پر موجود تھے ماز نے ہمیشہ کی طرح بھائی کی سائٹ لی تھی اس کی عمر میں تم نے سارا کاروبار میرا سارا کاروبار سنبھار لیا تھا اب کیا اس کا فرض نہیں پنتا کہ تمہارا ہاتھ بٹائے سارا دن اپنے نکمے ساتھیوں کے ساتھ عوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے پتہ نہیں یونیورسٹی بھی جاتا ہے یا نہیں اور اب راتوں کو بھی گائے برہنا شروع کر دیا اس نے یہ لچھل ہوتے ہیں شرفہ کے سانیہ بات کی اب سمجھ میں آئی تھی سانیہ کو کہ بڑے اببہ اس قدر غزبناک کیوں ہو رہے ہیں رات وہ گھر نہیں آیا تھا اور یقیناً یہ بات بڑے اببہ کو معلوم ہو گئی تھی دوستوں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے ماز نے مسالحانہ انداز میں کہا ہمیشہ کی طرح وہ چھوٹے بھائی کی سائٹ لے رہا تھا ہوں دوست بھی مراسی ہے سب کے سب بڑے اببہ نے گستے سے کہا تو سانیہ کو سامنے بیٹھے میں کائل کی خوبت برداشت پر حیرت ہوئی سوری گائز وہ آئی تنک میں نے جب پہلے سٹوری آپ کو سنائی تھی نا شاید میں نے فلو میں کچھ غلط نام بھول دیا تھا ہیرو کا اس کا نام میں کائل ہے اب پتہ نہیں مجھے بھی نہیں آدم نے صحیح بولا تھا کہ غلط بولا تھا لیکن خیر اس کا نام میں کائل ہے مراسی کی اببو جی سنگر ہے وہ اچھا بھلا اسٹیبلش گروپ ہے ان کا ماز نے نٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی موڈرن سا نام لکھ لینے سے اصلیت بدل تو نہیں جاتی ہمارے معاشرے میں گانا پر جانے والے کو مراسی ہی کہتے ہیں چلو جی اببو جی نے تساڑے ہیرو نو مراسی بنا رہتا ہوں دیکھنے مراسی صاف کیا کرتے ہیں وہ اپنے لفظوں پر قائم تھے چلے اب جانے دے میں سمجھا دوں گا اسے آئندہ کبھی رات کو باہر نہیں رہے گا آئندہ کبھی ایسا ہوا تو پھر یہ اس گھر سے باہر ہی نظر آئے گا میں کہتا ہوں حد ہوتی اللہ پر وہ حد درجانہ راز کی سے کہہ رہے تھے پھر ماز اور بڑی امی نے اٹھنڈا کرنے میں جت گئے تو وہ واپس پلٹ آئی فجر کی اذان ہو رہی تھی اس لئے سونے کا ارادہ ملتوی کرتے ہیں وہ وضو کرنے کے راتے سے واش رو میں خس گئی ناشتے کی ٹیبل پر مکائل کو نہ پا کر بڑے برہم پھر سے برہم ہوئے تھے مگر فجر کے وقت گھر آنے والے ساڑھے سات بجے کیسے جاک سکتا تھا بیچاری بڑی امی کو ان کی سخت سننی پڑی جبکہ ماز نے بڑے طریقے سے ان کی غصے کو سنبھال کر کاروباری میں سائل پر بار شروع کر دی تو سنیا کو اس کی زہانت پر رشک آنے لگا ہمیشہ سے وہ اسی طرح میں کائل کی غلطیوں اور لاپرمائیوں کی پدہ پوشی کرتا آ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کافی حد تک زدی اور خودسر ہو چکا تھا یہ بڑے اببہ کی ذاتی رہے تھی مگر ماز کا خیال تھا کہ ابھی وہ اس کی سٹورنٹ لائف انجوائے کرنے کی عمر ہے اس لیے اس پر خوامکہ کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے اور جس کے لیے بحث و مباسہ رہتا وہ اپنے حال میں مست تھا دن کو یونیورسٹی واپسی پر ایک آگد گھنٹے کے لیے گھر اور پھر دوستوں کے ساتھ میوزک پریکٹس اور اس کی یہ روٹین بڑے اببہ کو سخت ناغبار گزرتی تھی اگر ماز اس کی حرکتوں پر پردانہ ڈال رکھتا تو اب تک مکائل صاحب کی پٹائی ضرور ہو چکی ہوتی مگر بھائی کی محبت بری سپورٹ اسے بچائے ہوئے تھی بڑا سپورٹیو بھائی ہے بھائی ماز وہ پیریر ریٹین کر کے اپنی مقصود جگہ پر پہنچی تو فائقہ اور ابیرہ پہلے سے وہاں موجود تھی توبہ ہے سرحسان تو بندے کے سر میں درد کر دیتے ہیں بات سے بات نکالنا تو ان کی ہو بھی ہے چاہے اس دوران اصل بات بیچ میں رہ جائے وہ درخت کے تنے سے پشت ٹکا کر بیٹھتے ہوئے اکتاہت سے بولی تو ابیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے ویسے کچھ ٹیچرز واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ مین بات کیا ٹوپک کیا پڑھا رہے ہیں اس سے ہٹ کے اپنی سٹارٹ کر لیتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی پیریرٹ نہیں لیتے سرحسان کو چھوڑو تم اپنے قزن کی سناؤ آج کل تو بہت لائم لائٹ ہوئے ہیں یہ فائقہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھنے لگی مکائل حیدر کی بات کر رہی ہوں بھائی پتا رہا تھا کہ سنڈے نائٹ سپیشل لائف کانسٹ میں وہ اور اس کا گروپ بھی شامل ہے فائقہ یوں بھی میوزک کی دیوانی تھی اور اتفاق سے مکائل کی پرفارمنس بھی دیکھ چکی تھی اس لیسٹ کی فین ہو چکی تھی لائف کیا مطلب ٹی وی پر آ رہا ہے اس کا پروگرام سنیا نے تحیر سے پوچھا یہ تو حال ہے گھر والوں کا فائقہ نے متاسحفانہ سانس پڑھتے ہوئے کہا کوئی پہلی بار تو وہ ٹی وی پر نہیں آ رہا تمہیں پتہ ہے نا میرا انٹرسٹ نہیں ہے میوزک میں اس نے صفائی پیش کی شرم کرو میرا کوئی کزن اتنا پاپولر اور ہنڈسوم ہوتا تو میں فائقہ سے شرم دلانے والے انداز میں کہنے لگی کہ عبیرہ نے اس کی بات کاٹ کر گڑا لگا دی اس پر ٹکٹ لگا دیتی خیر ٹکٹ تو اس پر بھی لگتا ہے سنیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور پھر فائقہ ہی کی زبانی سے پاتا چلا کہ اب مکائل کا گروپ جو کہ اکاش کے نام سے مشہور تھا ٹی وی کے میوزیکل پروگرامز میں بھی شریک ہونے لگا تھا اسے یہ جان کر خاصی حیرت ہوئی کہ اسے مکائل کی بڑکوں پر تو کبھی بھی اتوار نہیں آیا تھا وہ اکثر اپنے گروپ کی پاپولارٹی کے قصے سناتے رہتا تھا مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی اوپر سے جو سلوک بڑے اببہ اس کے ساتھ کرتے تھے اسے دیکھ کر سنیا کو بھی اس کی ایکٹیویٹی ایک فضول سا کام لگنے لگی امی ہفتہ بھر کے لیے آپا کے پاس ملتان گئی تو جاتے وقت سنیا کو بڑے اببہ یعنی سنیا کے تائے کے ہاں چھوڑ گئی تھی اس کی پڑھائی کے معاملے میں وہ ایسے ہی کٹر تھی اس لیے چار سال چھوٹے علی کو بھی اپنے ساتھ صرف اس لیے لے کر گئی کہ اس کے تو نو ماہی امتحان ہو چکے تھے سو وہ دل میں خواہش رکھنے کے باوجود جانے کو نہیں کہہ سکی وہ کالیج سے واپسے پر کپڑے تبدیل کر کے بڑی امی کی ہدایت کے مطابق کھانا گرم کر کے پیٹ پوجہ کرنے کی خاطر کچن میں آئی تو وہاں موجود مکائل کو پہلے سے کھٹر پٹر کرتے دیکھ کر وہ کھڑکاری شکر ہے کوئی تو میری مند کو آیا اسے دیکھ کر وہ اتمنان کی سانس لیتے ہوئے بولا تو وہ بھوموں کو استفامیہ انداز میں جمبش دیکھ کر اسے دیکھنے لگی ابھی تک مجھے کسی نے ناشتہ بنا کر نہیں دیا وہ شکایتی انداز میں کہتا سٹول کسیٹ کر ایک طرف پیٹ گیا تو سنیا کو اندازہ ہوگا کہ اب یہ پہاڑ بھی اسی کو سر کرنا پڑے گا تاہم اس نے کلائی پر بندی گھڑی کو جتانے والے انداز میں ضرور دیکھا یہ جناب کے ناشتے کا ٹائم ہے دن کے وقت جاگتے ہی سب سے پہلے ناشتہ کیا جاتا ہے نادان لڑکی اب ٹائم جاہے کچھ بھی ہو ہم سپر سٹارز کو کیا فرق پڑتا ہے وہ فاخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا سپر سٹار تھی کار کو عزت نہیں تھی سپر سٹار دینا سنیا متاسافانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ کر کھانے کے لوازمات چیک کرنے لگی سالن کرم کرنے کے لئے چولے پر رکھ کر اس نے دیکھا ہارٹ پورٹ میں روٹیاں موجود تھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سپر سٹار کی صبح صویرے جو درگت بنی تھی وہ بھی دیکھتی اور اس سپر سٹار کی صبح صویرے جو درگت بنی تھی وہ میں دیکھ چکی ہوں میں سے نے صحیح گل ماری ہر دور میں مشہور ہونے والوں کے ساتھ شروع میں ایسا ہی سلوک ہوتا ہے وہ مطمئن تھا رات باہر رہنے پر جھاڑ پڑی تھی نا سنیا نے کیبلٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ آرام سے بولا گیٹ پھاند کرانے پر شاباش ہے تم پر ایک تو ساری رات باہر گزار دی دوسرا دروازہ چھانے کی بجا چوروں کی طرح گیٹ پھاند کے آ رہے تھے سنیا نے خاصی ملامت سے کہا میں اپنی ملہ سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی بعد پر سنیا کو ہنسی آگئی خلط فہمی ہے تمہاری صبح میری آنکھ بھی ازان کی بجائے بڑے اببا کی آواز سنن کر کھولی تھی محلے والوں نے بھی خوب فیض اٹھایا ہوگا چلو کوئی نیم کام تو میرے تفیل ہوا وہ ٹھٹائی سے بولا ویسے ڈھیٹ پن میں کی نہ آئے تھا مکائل تھا کوئی سانی نہیں مجھے مکائل کے بھی جائے جو پچھلا نامل پڑا تھا تو میری ضرور تھا اس کے ہی روپ کا نام چڑھی جا رہا ہے زبان پہ خیر کوئی نہیں ہن مکائل ہی چڑھا نا صرف نام ہی فرشتو والا ہے تمہارا مکائل سنیا نے اسے شرم دلانے والے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چولے کی آنچ بند کی تھی کرنے ہوتے تو خدا مجھے فرشتہ ہی کیا آدھے پر نفائز کرتا کر دیتا وہ اپنی بشریت پر مطمئن تھا مطمئن بغیرہ تھا اچھا اچھا یہ بتاؤ پکڑے کیسے گئے تھے تم صبح ٹرے میں کھانے لکھے وہ اس کے ساتھ ہی لاؤنچ پہ چلی آئی تھی بس پوری قسمت جب میں نے گیٹ سے چھانک کر دیکھا تو اببو جی تو کیا کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھا مگر جب اوپر جڑ کر احتیاط سے سلاکھیں پاند کے نیچے ہوتا تو بہت مشفکانہ ہاتھوں نے تھام لیا میں نے سوچا ماز بھئی ہوں گے مگر جب پلٹ کر دیکھا تو سب سے پہلی دور میرے فرشتہ نے لگائی مجھے اببو جی نے بھاگ نہیں لی دیا وہ بہت لطف اندوز ہوتے میں بتا رہا تھا کیوں آوارا گردی کرتے رہتے ہو مکائل خوام خواہ بڑے اببا کو تنگ کرتے ہو تمہارے متعلق وہ بہت فکر مند رہتے ہیں سنیا نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تو وہ نوالا پلٹ میں واپس رکھتے ہو اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہاں ہمارا گردی کر رہا ہوں پروفیشنل لائف سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ راتوں کا باہر رہنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے سنیا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا رات گولڈن ہال میں کانسٹ تھا ہمارا سیکنڈ لاسٹ نمبر ہم آیا تھا ساری رات اسی ورہ سے ہوئی ساری دیر اسی ورہ سے ہوئی تم خود سوچو دس پجھے فنکشنل شروعا اور تمام پاپولر سنگرز موجود تھے ان کی پرفارمنس کے بعد ہماری پاری آئی تھی وہ تفاقرہ میز لہجے میں بتا رہا تھا تب تک حال تو خالی ہو چکا ہوگا سنیا نے مزاکڑانے والے انداز میں کہا تو وہ مسکرہ دیا ابھی تمہیں میری پاپولرٹی کا اندازہ نہیں ہے دیر کزن بے شمار لوگ صرف ہماری پرفارمنس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے لگائے ہوں گے روپے انہوں نے تک بیٹھنے کے لیے سنیا نے کہا تو وہ قدرہ آہستہ آواز میں بولا یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں لائف پرفارمنس دوں گا ارے ہاں میری فرنڈز کہہ رہی تھی کہ تم پہلے بھی ٹی وی پر پرفارمنس کر چکے ہو سنیا نے کلاس میں پانییں ڈیلتے ہوئے کہا تو اس نے متاسفانہ انداز میں ساری لا دی یعنی تم نے کبھی میرے ٹیلنٹ پر گوھر ہی نہیں کیا ٹیلنٹ والی کونسی بات ہے اس میں آج کل تو جس کے پاس پھٹی آواز ہے وہ گلوکار ہے الٹی سیدی شائری ہے بے گھنگم میوزیک اور ایک دھانسو قسم کی ویڈیو کوئی بھی ٹیلنٹن بن سکتا ہے وہ شانی اچھ کا کر کہتے ہوئے پانی پینے لگی تم کہہ سکتے ہو کیونکہ تم نے ابھی مجھے سنا ہی نہیں ہے سنیا برطن سمیٹھتے ہوئے بولی تمہیں تو نہیں سنا مگر جتنا بڑے اببہ کو سنا اس سے تمہارے ٹیلنٹ کی قدر ملوم ہوتی رہتی ہے اب کی بار وہ قدر تل میں لائیا تھا اڑالو مزاق مگر یاد رکھو ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب تم مجھ سے آوٹوگراف مانگو گی ضرور مانگو گی اگر بڑے اببہ کے ہاتھوں تمہاری ہڈیاں پس لیاں بچ گئی تو وہ جاتے جاتے اسے اور سلگا گئی اس کے لئے چائے کا مگ لے کر آئی تو وہ وہی سوفے پر دھنسا سوچوں میں گم تھا کہیں گلوکاری چھوڑنے سے مطلب تو گروہ فکر نہیں کر رہے ہو سنیا نے بھاپ اڑھاتی چائے کا مگ اس کے آنکھوں کے سامنے لہہاتے میں پوچھا تو وہ اسے گھور لے لگا سنیا نے مگ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے سامنے سوفے پر بیٹھ کی صبح بہت جھار پڑی تھی میں نے سوچا شاید مراثیت کا ارادہ ترک دیا ہو وہ حمز اس کا مزاق اڑا رہی تھی پھر تو سیفی انداز میں بولی ویسے میں کائن میں تمہاری قوت برداشت سے بہت متاثر ہوئی ہوں اتنی خاموشی سے بڑے اببا کی ڈانٹ سون رہے تھے کون سون رہا تھا میں تو اس وقت ایک نئی دھون سوچ رہا تھا پویٹری تو میں لکھ چکا وہ بس دھون رہتی تھی وہ مسکراتے میں کہہ رہا تو سنیا کو بے ساختہ ہنسی آگئے تم اس وقت سٹ چکا ہے نہیں دھون سوچ رہے تھے اور نہیں تو کیا اور یقین کرو آج تک میرے جتنے بھی سانگس پاپولر ہوئے ہیں وہ میں نے دھرانے ڈانٹی کمپوس کیے وہ ڈیٹھائی سے کہہ رہا تھا دھرانے ڈانٹی دھرانے لانت ولامت کہوں سنیا نے تسیح کی اگر ماس بھائی تمہیں سپورٹ نہ کرتے تو اب تک بڑے اببا تمہاری ہڈی پس لیا کر چکے ہوتے وہ کیوں سپورٹ نہیں کریں گے ان کی تو مجبوری ہے مجبوری سپورٹ کرنا اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت پھیلی تھی تم سے محبت کرنا ہے ان کی مجبوری ہے بس سنیا نے کہا تو وہ بس سیر ہی لاکر چائے کے گھونٹ پرنے لگا کچھ تیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا چلو آؤ تمہیں وہ نئی دھون سناؤ جو صبح ابو جی سے ڈانٹ کے دوران بنائی تھی وہ کہہ رہا تھا خلافہ توقع وہ اٹھ کھڑی ہوئی چلو دیکھ لیتے کہ کیسا ٹیلنٹ ہے جس کو بادے سرسر نکھار رہی ہے اس سے پیرنٹ کی جیب میں سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ حیرت زرہ تھی اس کی حیرت بھام کو وہ اتمنان سے بولا دراصل میرے کمرے میں کیبورڈ اور گٹار پڑا ہے ڈر لگتا ہے کہ کسی روز ابو جی ادھر نکل آئے تو میری رہی سے ہی ان چیزوں کی شامت ضرور آ جائے گی اس لئے حتیاتاً لگا کر رکھتا ہوں خود سنیا کے لئے بھی اس کے کمرے میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا کہ بلکہ وہ تو بڑے ابا کی طرف بہت زیادہ آتی بھی نہیں تھی انہی میں سے کوئی نہ کوئی ان کی طرف آ دیتا تھا اور مکال تو اکثر امی کی پسندیدگی کی سند رکھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سر پر سوا رہتا تھا اس نے ایک سار پیپر اٹھا کر سنیا کو تھما دیا یہ سونگ ہے اس نے بستر کے کنارے ٹک کر پیپر پر نظر دلانے لگی اے چاند مجھے اتنا تو بتا میری جان کا حال اب کیسا ہے دو نیند شراب بھی کیسے ہیں اور ظلفوں کا جال اب کیسا ہے کیا میری طرح وہ بھی شب کو کروٹ ہی بدلتی رہتی ہے یا گھنٹوں سرد ہوا میں تنہاں گھاس پر چلتی رہتی ہے میں جو اس کے پاس نہ ہوں تو جھولا کون جھلاتا ہے سامن کی جھڑی میں بھیگتی ہے یا پانی تن کو جلاتا ہے اس نے صرف اٹھا کر نظر کاغذ سے پر سے ہٹائی وہ گٹار اٹھا کر چیک کر رہا تھا اسے اپنی طرف متوجہ پا کر پوچھنے لگا یہ میری ورڈنگ ہے کیسے لگی اب اتنی بے باقی کی وہ کیا داد دیتی وہ تو آگے پڑ بھی نہیں پائی تھی تم دھون سناو کیسی بنائی ہے اس نے پیپر ایک طرف ڈال دیا گٹار سنبھالتے ہوئے وہ اس کے تاروں کو چھیڑنے لگا ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت اچھی دھون بنائی ہو مگر میوزک سے زیرو پرسن بھی دلجسپی نہ رکھنے کے بائس اس سے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیت تک وہ گٹار بچاتا رہا آنکھے بند کے خاموش اور بہت مگن اور سنیا گٹار کے تاروں کو چھیڑتی اس کی اونگلیوں کی جنبش کو دلجسپی سے دیکھ رہی تھی کیسی لگی؟ وہ ہاتھ رکھ کر بہت اشتیاد سے پوچھ رہا تھا میرا کیا ہے میرے لئے تو گھر کی ملک کی دال برابر یہ تو جس کانسٹ میں پرفرم کروں گے وہاں سٹیج پر پڑھنے ملے ٹوماٹروں کی تعداد بتائے گی کہ کتنے باز زوک لوگ وہاں موجود ہیں سنیا نے شرارت سے کہا تو وہ جڑ گیا جس لطافت میں اس لطافت ہی نہیں ہے بلکہ اکل سے بھی کوری ہو خام کا بھینس کیا کہ بین بجا رہا تھا میں کیا وہ اپنی اتنی عزت افزائی پر اچھلی تو پڑی تھی مجھے بھینس کہہ رہا ہے تم وہ غرائی تھی سوری غلط کہہ دیا کہنا چاہیے تھا کہ گائے کیا گٹار بجا رہا تھا وہ اتنی نان سے بول رہا تھا بہت بہودہ شخص ہو تم وہ دان پیستی اٹھ کھڑی ہوئی میری پاپولارٹی کبھی اپنے فرنڈ سے پوچھنا اب وہ جان بوجھ کر اسے سلگا رہا تھا وہ تو جب میں جا کرنے آج صبح والا قصہ بتاؤں گی تب تمہاری پاپولارٹی میں مزید اضافہ ہوگا کہ صاحب زیادہ مکائل حیدر کیسے دگردگو حالت میں اپنے مشن کو جاری رکھے میں ہیں سنیا نے اسے دھمکایا اور وہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اس کی راہ میں ہائل ہو گیا کیا بات ہے آخر تم مجھ سے متاسع کیوں نہیں ہوتی اوہو گلتی ہو گئی مجھ سے یاد نہیں رہا کہ غوری میزائل بنانے میں تمہارا مشورہ بھی شامل تھا وہ بڑی معصومیت سمبولی اڑا لو مزاق ایک بار لائی پرفرمنس دے لوں پھر دیکھنا شہرت میرے پیچھے بھاگے گی وہ بہت تیکن سے کہہ رہا تھا بس اتنا دھیان رکھنا کہ اس کے قریب پہنچنے تک کہیں تمہاری آنکھ ہی نہ کھول جائے اس کی سائٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ تنزن بھولی تو وہ اسے مکہ دکھا کر رہ گیا سنیا ویسے نا بہت آجز کار رہی دوانو ماں سہدر تین سال کا تھا جب ماں کے مشفق سائے سے محروم ہو گیا بڑے اببارے محض سال بھر سے بھری محروم بیوی کا سوق بنایا پھر دوسری شادی انہوں نے انہی کی انہی سے کی دن سے پہلے کرنا چاہتے تھے دوسری مردمانے والی بیوی سے انہیں ایک تحفہ مکائل حیدر کی شکل میں ملا شروع شروع میں ماں نے نئی ماں کو قبول کرنے میں بہت مشکل محسوس کی مگر اس کے ننیالنیوں کیا سمجھانے بجانے اور خود بڑی امی کی محبت اور توجہ اسے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھدہ کرنے پر مجبور کر دیا وہ پانچ سال کا تھا جب چھوٹے بھائی کے روح میں مکائل حیدر اس دنیا میں چلا ہے سب کی طرح وہ بھی سوتیلے پن سے اچھی طرح واقف تھا مگر بچپن سے لے کر آج تک اس کا رویہ مکائل کے ساتھ بہت مشفقانہ تھا اور اب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد بھی وہ تو مکائل کا اور زیادہ خیال لکھنے لگا تھا اس کی کلتیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اسے بڑے اببا کے عطاپ سے بچاتا وہ سنیہ کو صحیح معنیوں میں ایک آئیڈیل بھائی لگتا تھا اور اس بات کا احساس وکسرو بیشتر مکائل حیدر کو بھی دلاتی رہتی تھی مگر اس نے کئی بار یہ محسوس کیا کہ ماس کے برعکس مکائل کا رویہ بے نیاز آنا ہوتا تھا اس کے انداز سے ماس کے لئے وہ لگاؤنی جھلگتا تھا جو ماس کے انداز میں اس کے لئے تھا وہ شام کو سو کر اٹھی تو مکائل کو امی کے پاس پا کر گہری سانس لے کر آئی گی ابھی آج صبح ہی وہ گھر واپس آئی تھی اور اب وہ یہاں بھی موجود تھا بہت جلدی پدلہ لینے نہیں آگے تم میز بانی کا وہ مو تھو کر ان کی طرف آئی دیکھ رہی ہے چچی جان اس نے ہمیشہ کی طرح امی کو سالس بنایا سونی جا کے چائے بناو امی نے بھی ہمیشہ کی طرح اسے تنبیحی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مو بناتی اٹھ گئی اچھا پریشان مت ہو میں بات کروں گی بھائی صاحب سے وہ چائے بنا کر لائی تو امی اس کے بال سہلاتی اسے تسلی دے رہی تھی اور وہ بہت لارد دکھاتا ہے ان کے کندے پر سر رکھے ہوئے تھا وہاں کیابرنٹ میں نمکو اور بسکٹس بھی پڑے تھے ٹرے میں صرف چائے کے کب دیکھ کر امی نے فہماشی انداز میں کہا تو وہ دبے دبے انداز میں بولی کون سا سپر سٹار بن گیا یہ مگر پھر امی کی ڈانٹ سننے سے پہلے وہ نمکو اور بسکٹس لینے اٹھ گئی ویسے بات کے اب کون سے سفارش کروانے آئے ہو واپسی پر اس نے تنزن پوچھا تھا جائز کام کے لئے سفارش کروانے ہو تم فکر مند مت ہو وہ کھانے پینے کی چیزوں کے طرف مت وجہ ہو چکا تھا جائز کام کی تو سفارش کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں سنیا کو اتراز ہوا یہ بات ذرا میرے والد صاحب کو بھی سمجھا دو وہ کسی طور مجھے پرسوں کے فنکشن میں شامل ہونے کی زیادہ نہیں دے رہے وہ قدر خفکی سے کہہ رہا تھا تو صحیح ہے نا گانا میں جانا کب سے جائز کاموں میں شمار ہونے لگا سنیا نے کہا تو وہ امی سے بوچھنے لگا اس کو اببو جو والی گھٹی تو نہیں دی چچی جان تم ماں سے بھائی سے مدد کیوں نہیں مانگتی امی کسی کام سے ہوتی تو سنیا نے اسے مشورہ دیا میں ان سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتا وہ بے اختیار بولا مگر پھر لب بھینچ گیا سنیا نے تہیر سے اسے دیکھا کیا کہہ رہے ہو تم اس میں غلط ہی کیا ہے اب میں ساری زندگی نہیں کہ سہارے تو نہیں گزاروں گا وہ موتدر لہجے میں کہہ رہا تھا سنیا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا شرم کرو مکائل ماز بھائی کتنے اچھے ہیں ہر موقع پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار اور تم تم میں ان کی کچھ زیادہ ہی فین نہیں ہوتی جاری مکائل کا لہجہ اس کی نظروں کی طرح تیکھا تھا مگر سنیا کے اتمنان میں سرموک فرق نہیں آیا ہاں ہوں میں ان کی فین وہ ہیں ہی اتنے اچھے دوسروں کا خیال رکھنے والے تمہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو اسے تمہیں کیا حاصل اور یوں بھی وہ سب اپنے فائدہ کیلئے ہی کر رہے ہیں وہ تنکر کہہ رہا تھا اچھا جی اس میں ان کا کیا فائدہ الٹر نقصان نہیں ہو رہا ہے سارا کاروبر بچارے اکیلے سنبھالے میں تم ہوتے تو سنیا نے اسے حساس دلنا چاہا مگر وہ اس کی ساری بات کٹ کر سپارٹ لہجے میں بولا تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اکیلے ہی یہ ذمہ داری سنبھال کر خوش ہے یہ تو ان کا پیار ہے وہ تو صفیح انداز میں بولی تو اب کی بار میں کائل نے قدر دھیان سے اسے دیکھا تھا تم ان سے کچھ زیادہ ہی متاثر نہیں کیا نہیں ہونا چاہیے اس نے حیرت سے پوچھا وہ اپنی محبت میں بہت خالص ہے کون سی محبت وہ بولی طرح چونکا تھا وہی جو وہ تم سے کرتے ہیں ہاں محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں اور متاثر تم وہ مزاکڑا رہا تھا وہ جس سے بھی محبت کریں گے اتنی ہی خالص کریں گے سنیا بے ساختہ بولی تو وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا وہ سٹ پٹ آگئی کہیں تو من سے مکائل کہنے لگا تھا کہ وہ جلدی سے اس کی بات کار گئی ایسا کچھ نہیں ہے مگر ان کا خلوص اور محبت برا رویہ مجھے بہت آئیڈیل سے لگتا ہے دھیان رہے آئیڈیل کے چکر میں کہیں اور ہی نہ نکل جانا وہ تنزن کہہ رہا تھا اس کا مطلب سمجھ کر سنیا سلوگوٹی تم اپنے کام سے کام رکھو سمجھے میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آئیڈیل بنانے والے خسارے میں ہی رہتے ہیں آج کل تو یوں بھی ہر بری چیز اچھی پیکنگ میں آتی ہے وہ آرام سے بولا بلکل تمہاری طرح صرف شکل ہی اچھی ہے سنیا نے تبکر کہا تھا اس طریف کا شکریہ وہ مشکور ہوا اس کی مسکرہت سنیا کو تل ملانے پر مجبور کر گئی امی نے پتہ نہیں کس طرح اور کتنے جدن کر کے بڑے اببا کو رازی کیا اور نے مکائل کو کونسٹ میں شرکت کی جاتا تو دے دی تھی بگر ان کی ناغواری پھر بھی برقرار تھی پتہ نہیں اتنے آلہ نصب خاندان میں یہ مرسی کہاں سے پیدا ہو گیا وہ مکائل کے مستقبل سے سخت مایوس تھے کوئی بات نہیں ابو جی اس کی عمر ہے انجوائیمنٹ کرنے کی میں جو ہوں کاروباری ذمہ داریاں سنبھالنے کو ابھی صرف زندگی کا لوٹوف اٹھانے دے ماز بھائی کا انداز سنیا کو بہت پھایا تھا اب جیسا سپورٹر تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے اسے چائے کا کپ پکڑاتے وہ بہت روانی میں کہہ بھی گئی ماز نے بھگور اس کی طرف دیکھا چہرے پر بے ریاستی مسکراہت اور معصومیت لی وہ اپنی دلکشی سے بہت لاپروازی لگ رہی تھی ماز کے لبوں کی تراش میں بھی مسکراہت پھیل گئی ہمیں کسی سپورٹر کی تمہیں کسی سپورٹر کی ضرورت کیوں ہونے لگی میں اپنی نہیں سب کی بات کر رہی ہوں وہ سٹ پٹ رائی تھی تم باقی سب میں شامل نہیں ہو کیا وہ بھو کو ہلکی سے جمبش دیتے ہوئے بولا تو سنیا نے اس کی سہر طراز نگاہوں کے حسار میں خود کو بے بس سا پایا میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ وہاں سے بھاگنے کے مون میں تھی مگر وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا اور اگر میرا یہی مطلب ہو تو وہ اگدم سے بولا تو وہ دمبہ خود رہ گئی جی اگر تم پسند کرو تو میں تمام لائف صرف تمہارا سپورٹر بن کر گزار سکتا وہ کہہ رہا تھا اور سنیا کو لگا جیسے اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹے نکلنے لگی وہ شاید امی بلا رہی ہے مجھے وہ اکلا کر کہتی وہاں سے سر پر بھاگی تھی ماسکی ہونٹوں پر جاندار سے مسکراہت پھیل گئی تھی ماسکے بدلتے انتاثنے سے علچن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سرخوشی میں مبتلا کر دیا تھا سوتے جاگتے وہ حواس پر تاری رہنے لگا تھا جو بہت مخلص تھا اپنی محبتوں میں بہت خالص تھا جس کے لب و لہجے میں سچائیاں بولتی تھی اور اس کا یہ خالص پن ہی تو سنیا کے دل میں گھر کر گیا تھا ان دنوں وہ خود میں اتنی مگند تھی کہ مکائل کی ہزار تاقیدوں کے باوجود ٹی وی پر اس کا لائی پرفارمس نہیں دیکھ پائی تھی مگر اس پرفارمس کے بعد وہ جس قدر پوپلر ہوا تھا وہ سنیا کو کالیج میں لڑکیوں کی زبانی معلوم ہوا تھا سنیا کو اس کی تاریفیں سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی سنیا پلیز کل مکائل کے ساتھ کالیج آنا فائکہ نے انداز میں فرمائش کی تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولی وہ کیوں یار اس کا آٹوگراف چاہیے اور پھر ابھی تو صرف مجھے اور عبیرہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے سوچو تمہارے کالیج کو پتہ چل جائے تو تم کتنی پاپولر ہو جاؤ گی اس نے جیسے سنیا کو لل جایا بہت مگر یہ اس سنہرے مشورے کا مجھے اس قدر شوف کرنے کی ضرورت نہیں بہت شکریہ اس سنہرے مشورے کا مگر مجھے اس قدر شوف کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو ساتھویں آسمان پر جا پہنچے گا یہ سن کر کہ لڑکیوں کو اس کا آٹوگراف چاہیے سنیا نے رکھائی سے کہا مگر وہ دونے اس قدر پیچھے پڑی کہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اسے حامی بھرنا ہی پڑی تھی مگر صرف پہلی اور آخری بار مجھے ہی سب پسند نہیں ساتھی نے تنبیبی کی تھی پھر یاد آنے پر بولی تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنی آٹوگراف بھوک مجھے دے دو میں تمہیں اس کا آٹوگراف لادوں گی سٹوپڈ صرف مجھے ہی نہیں باقی سب کو بھی اس کا آٹوگراف چاہیے فائقہ کو اس کا مشورہ پسند نہیں آیا خواہ مخا کا درد سر وہ سر جھٹک کر آئے گی اس وقت تو اس کی بات ماننے میں اسے کوئی مزاقہ نکھائی نہیں دیا مگر خیر آ کر سوچنے پر اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں وہ وین کے ذریعے کالیج آتی تھی اب مکائل سے یہ کہنا کہ مجھے کالیج چھوڑا بہت مانی خیصہ لگتا تھا اور بل فرز امی کو اس کی فرمائش کے پیچھے کا مقصد پتہ چل جاتا تو پھر اس کی خیار نہیں تھی وہ سوچنے کے بعد اس نے رات کو امی کے سو جانے کا یقین آیا اور ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی بڑے دھیان کے ساتھ اس نے مکائل کا موبائل نمبر ملایا تھا اس ٹائم وہ گھر کے فون پر کال کرنے کی ہماکت نہیں کر سکتی تھی اسے پتا تھا کہ سی ایل آئی پر ان کا نمبر دے کر وہ کال ضرور کرے گا اور اس کا یہ خیال بلکل درست تھا مگر سنیا کو فون پر پا کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی میں نے سوچا تمہارے شو کی قومیابی مبارک بات دے دو ورنہ کا ہوکہ جیلس ہو گئی اس نے لٹ مار انداز میں کہا تو وہ بہت استیعاق سے پوچھنے گا تم نے شو دیکھا تھا کیا نن نن ہاں ساری رات پیٹ کر تمہاری پرفارمنس کا انتظار کیا تھا وہ انکار کرتے کرتے جھوٹ بول گئی تھی پھر کیسے لگی میری پرفارمنس پر یقین ہے نہیں اس کے جواب سے بہت خوش ہوا تھا بہت زبدست بہت اچھا گایا تم نے وہ جلد اس جلد اس موضوع کو ختم کر کے اصل بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی مگر وہ شاید اس کے موضوع سے کچھ اور بھی سننا چاہتا تھا کیا واقعی سنیا کا جی تو چاہا جوابن اسے کھری کھری سنا دے مگر پھر زبد کر کے آواز کو شیرے میں ڈبو کر وہی فکرہ بول دیا جو تقریباً ہر لڑکی کے ہونٹوں سے سن چکی تھی اوف مکائل میں تو حیران ہو رہی تھی تمہیں ٹی وی پر دیکھ تم نے تو کمال ہی کر دیا جوابن مہنسی ہے پھر شرار سے بولا ہم پہ دائشی جینس لوگ ہیں بلکہ سپر سٹار سنیا نے ذرا سا مو بنایا پھر خوش دلی سے بولی ویسے سنیا کا وہ صاحب ہے کہ وہ کہتے نہیں مسیبت کے وقت یا کام کے وقت گزے کو باپ بنانا پڑتا تھا سنیا وہی کر رہی ہے مکائل کے ساتھ سنیا ہے نہیں تو دیتا نیفہ دو بے چک ضمیرہ سمان دے کلب میں ملا رہی یہ تو ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب تمہارے فیلز بھی بہت سارے بن چکے ہیں آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے شو ختم ہوتا ہے کئی شو آرگنائزرز کمپنیوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا سمجھو بس چوہرد کی پہلی سیڈی پر قدم لگتی ہے میں نے وہ بہت خوش لگ رہا تھا مکائل مجھے ایک کام تھا تم سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ بڑی تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا خیریت ہاں خیریت ہی ہے وہ بددلی سے بڑی کتنا چیپ لگ رہا تھا اسے یوں کہنے تم کل مجھے کالج پک سے پک کر سکتے ہو کیا وہ جلدی سے کہہ گئی مبادہ حمد ہی جواب دے جائے کیا حسبیت وقت وہ حیران ہوا تھا سنیا نے دل ہی دل میں فائقہ کالیوں سے نوازا جس کی وقت سے یہ موقع آیا تھا ہاں تو اس میں ایسی کیا بات ہے دراصل کل وین والا نہیں آرہا تو میں نے سوچا تمہارا ہی فائدہ اٹھا دیا جائے اس نے اٹھا سیدہ بہانہ بنایا لیکن مقابل بھی اتنا بے وقت نہیں تھا وین والا نہیں آرہا تو کالج جانے کی کیا ضرورت ہے اور بائی دوئے میں تمہیں کالج سے پک کر لوں گا یہ تو بتاؤ صبح تمہیں کالیج ڈراب کرنے کون جا رہا ہے وہ دراصل صبح تو وہ آئے گا مگر چھٹی کے وقت نہیں آرہا اسے بروقت بہانہ سوجا تھا علی کا ہے اس نے پوچھا تو سنیا نے دان پیستے وے بزاہی بہت شاہستگی سے کہا اس لیے تو پریشانی ہے کل اس کا کرکٹ کیا میچ ہے ورنہ وہی مجھے بک کر لیتا ویسے بات کچھ بن نہیں رہی سنیا وہ اب اتنا بھی سیدھا نہیں تھا کہ آنکھے بند کر کے اس کی ہر گپ مال لیتا وہ زچ ہو گئی ایک تو جھوٹ بول بول کر جبڑے بھی دکھنے لگے تھے اوپر سے وہ شرلوک ہومز کا نانہ بننے کے موروے تھا تم صرف یہ بتاؤ مجھے لینے آرہے ہو یہ نہیں اس نے غصے سے پوچھا تو وہ بے نیازی سے بولا دیکھوں گا کیا مطلب دیکھوں گا صاف کہو آرہے ہو یہ نہیں سنیا نے دو ٹوک انداز اپنا ہے تو وہ اتمنان سے بولا دیکھو ہو سکتا ہے کل میں بیجی ہوں تو اپنی جگہ ماز بھائی کو بھیجوا دوں گا خبردار وہ بے اختیاری سے ٹوک گئی وہ تو گڑ بڑا یہ تو گڑ بڑھ ہونے جا رہی تھی اوکے اس نے گہری ساس لی تھی ویسے اچھا تو نہیں لگتا کہ عام سی لڑکی کی فون کال پر مجھ جیسا سوپر سا دوڑا چلائے مگر مجبوری ہے کیا مجبوری ہے جناب کو اس نے دمسکرانہ انداز میں پوچھا تو وہ دھیمی آواز میں بولا اس مجبوری کا نام ہے سنیا مجاہد شاٹ اپ وہ بید کی تھی وہ ہنس نے لگا مزاک کر رہا ہوں دل پر مت لے لینا میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا وہ چڑ گئی تھی یہ تو کل مجھے پتہ چل ہی جائے گا فون آف کرنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا اور جب تک تمہیں پتہ چلے گا اب بہت دیر ہو چکی ہوگی فون کو رسیور کو کرائیڈل پر جماتے ہو وہ اپنی سوچ سے خود ہی محسوس ہو رہی تھی اگلے روز اس نے فائکا اور عبیرہ کو یہ خوش خبری سنا دی اور کالیج آف ہونے کے بعد میکائل کو موٹر سائیکل سمیت لڑکیوں کے حجوم میں گرا دیکھ کر اسے حساس ہوا کہ ان دونوں نے یہ خوش خبری سارے کالیج میں ریویوں کی طرح بانٹی تھی حالانکہ ابھی وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا مگر جو لڑکی ہے اس کی پہلی اور حالی پرفارمنس دیکھ چکی تھی ان کے لئے وہ ہیرو بن چکا تھا اسے کافی دیر تک ایک طرف کھڑے دیکھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑا اگر وین جانا چکی ہوتی تو وہ میکائل کا یوں ہی لڑکیوں میں چھوڑ کر گھر بھاگ لیتی مگر اب تو یہ مجبوری تھی کسی کے ساتھ کھڑ جانا تھا کئی لڑکیوں نے اسے میکائل کی موٹر سیکل پر بیٹھتے دیکھ کر ہیرانی کا اظہار کیا تو وہ خامخہ شرم سار ہونے لگی قذر ہے میرا تایا ذات اوف توبہ مین روڈ پر آتی وہ شروع ہوا ابھی کچھ دور پہلے تو وہ بڑا مسکرا مسکرا کر سب کا آٹوگراف دے رہا تھا سانیا دے رہے تھے سانیا نے جتایا تو وہ قدر زور سے بولا یہ بھی پاپولارٹی کا ایک سٹائل ہے کہ کتن تو میں دان پیس رہا تھا بہرال آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں آنے جانے والی نہیں خامخہ میں لوگوں کی بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہو وہ اتمنان سے بولی کہ اب تو مسئلہ حل ہو ہی چکا تھا تم ادھر سے ہی سے بھاگو امی کو پتہ جلا کہ میں تمہارے ساتھ آئیں تو وہ بین مالے کو ڈانٹے گی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں پہنچا سنیا نے اسے گیٹ سے ہی بھکانا چاہا وہ ایک پاؤ زمین پر ٹکائے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا آرام سے بولا میں سے تمہاری فرنڈز میرا شکریہ دا کر رہی تھی کہ ان کی فرمائش پر میں کالیج چلایا اور سب نے تیا آسانی سے میرا آٹوگراف لے لیا یوں پول کھلنے پر وہ خیسی آسی گئی یوں ہی فضول میں کہہ رہی ہوں گی ہو کیا چیز تم میں تو نہیں تم بہت بڑی چیز ہو وہ دلکشی سے مسکراتا وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا سنیا اسے گھور کر پلٹی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا تم نے میرا آٹوگراف نہیں لیا وہ پوچھ رہا تھا سنیا نے صرف چہرہ موڑ کر دیکھا اور بے نیازی سے بولی مجھے کچھے کاغذوں پر تمہارے دستک لے کر کیا کرنا ہے ہاں don't you worry about that وہ بے ساختہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تھا جیسے زندگی میں بہت اجی اکتم ہی بہت اہراوسا آ گیا بھانگتی دوڑتی زندگی یقلقت پور سکون لگنے لگی دلوں میں رکت اور دعاوں میں شدت پیدا ہو گئی تھی جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلے مسلسل سفر میں رہے اور پھر ایک دن اس کا گھر تمام تر نرمی اور گرمی سمیٹے اس سے اپنی پور سکون باہو میں لینے کو تیار ہوتا ہے ایسے ہی مثال رمضان کے مہینے کی بھی ہے اس سال کے باقی تقریبا تمام مہینے بھاگم دوڑ میں گزارنے اور مادی اشیہ حاصل کرنے کی تگو دو کرنے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو جیسے انسان یکا یک اپنے حقیقی کالب میں ڈھلنے لگتا ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کی ہر برائی ہر گندگی سے پاک ہو گیا مادی اشیہ سے ہٹ کر دل روحانیت کی طرف ہمکنے لگتا ہے ویسا ہی سکون ملتا ہے جیسے اپنے اصلی گھر کو سامنے پا کر دل میں اترتا ہے رمضان میں واقعی ایٹموسفیری چینج ہوتا ہے بلکل اپنا ہی ایٹموسفیر سیٹ ہو جاتا ہے پھر جب رمضان جاتا تو شروع شروع میں روٹین چینج کرنے میں بہت مشکل لگتا ہے حالانکہ رمضان روٹین سیٹ کرنے بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روٹین چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اچھا جی آگے پڑتے ہیں وہ بھی پوری دیانتداری سے حقوق الہی ادا کرنے کی کوشش میں تھی آج تیسرا روزہ تو وہ افتاری اور نماز کے بعد چائے بنانے کے لیے کچن میں آگئی آج صبح صبح کوئیت سے ابو کا فون بھی آیا تھا کہ وہ چاند رات تک صور پاکستان پہنچ جائیں گے اس لیے وہ بہت خوش تھی اسی بارے میں سوچ تھی وہ ٹری میں اپنے امی اور علی کے لیے چائے کے مگ رکھے لاؤنج پہ پہنچی تو وہاں میکائیل کو پا کر اسے خوشکوار سی حیرت ہوئی آج کافی دنوں کے بعد وہ دکھائی دیا تھا سنیا کے خوشکوار انتاز بے کیے جانے والا سلام کا اس نے بڑی سنجیر کی سے جواب دیا تھا یہ تم رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کیسے کھول دیئے گئے ہو اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ اچھپتی نکاز پر ڈالنے کے بعد دوبارہ علی کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے اپنے دوستوں کے لیے آٹوگراف لینا چاہتا تھا جبکہ سنیا کی بات تو رمی نے گھڑ کر دیکھا وہ گہری سانس لے کر آئے گی ایک کلچن سے بھی ہوئی تھی کہ وہ جواب دیئے بغیر رہنے والا تو ہرگز نہیں تھا وہ اپنا چائے کا کپ مکائل کے سامنے رکھتی برطن دھونے کے خیال سے کچھن میں چلیے سب کچھ سمیٹ کر وہ سنگھ کو کپڑے سے خوش کر رہی تھی جب وہ کچھن میں آگئے سنیا نے مسکرا کر اسے دیکھا مگر وہ دروازے کے فریرزے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے بہت سنجیدہ سا تھا کیا بات ہے مکائل تم تو واقعی سپر سٹار بن گئے بغیر چیک لیے مسکرا بھی نہیں رہے اس نے تنزی علیہ جی میں کہا تو وہ قدر توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا تمہیں ماز بھائی کیسے لگتے ہیں ہے سنیا کو جھٹکا سے لگا بڑا اس وقت اس سوال کی کیا دکھ تھی تھا یہ اسے دیکھا تو وہ دوبارہ بولا کیا خیال ہے تمہارا ان کے متعلق اچھا خیال ہے مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو وہ علج کر گئی تھی اتن اچھا خیال ہے کہ تمہیں ان کا پرپوزل بھی قبول کر لوگی اس نے جیسے دھماکہ ہی کر دیا سنیا کو اپنے پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی اگر یہ مزاق تھا تو بہت کھٹیا مزاق تھا کیا بکواس آئیے اسے غصہ آنے لگا میں بھی تمہیں یہی کہنے آئے کہ یہ بلکل بکواس اگر کوئی پروپوزل کپول کرو گی تو صرف میرا وہ بہت مضبوط لحظے میں کہتا سنیا کہ ہواس چھٹرا آ گیا یہ کیا کہہ رہا تھا وہ ان راہوں پر وہ کب چل نکلا کب کیسے پتہ نہیں دماغ تو خراب نہیں ہوگی تمہارا اس کے ذہن میں سنسناہت سی ہونے لگی خوشکوتے حلق کے ساتھ اسے ڈانٹنا جاہا مگر وہ اسی لب لحظے میں بولا گھر میں تمہارے اور ماز بھائی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تم پہلی بار زندگی میں سے حقیقتن مکائل پر غصہ آ رہا تھا شیٹ اپ مکائل تم یہاں سے فوراں چلے جاؤ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بھی اس کا لحظہ تیز اور درش ہو گیا لمحہ بھر اسے دیکھنے کے رہنے کے بعد وہ چلا گیا تو سنیہ کی حمد بھی جیسے جواب دینے لگی تپتے چہرے کو اس نے ہاتھوں سے ڈھام دیا اور وہی سٹول پر بیٹھ گئی یہ کیا انکشاف کر گیا تھا وہ یا پھر کوئی نیا مزاک مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ ساکت رہ گئی تھی اگر اس کے اور ماسک رشتے کی بات ہو بھی رہی تھی تو اس پر مکائل کا رد عمل بہت ناقابل برداشت ناقابلی یقین تھا ہی دن میں نے میرے سبلیہ نا ناقابل برداشت ہو رہی ہے بس سے آپ لوگوں کے لیے ناول پورا ریکارڈ کر لو میں نے چلے جانا یہاں سے آج میرا اس گھر میں گزارا نہیں ہے اس روز کے بعد وہ جیسے ادھر کا راستہ ہی بھول گیا تو بہرحال اتنا تو اسی اندازہ ہی تھا کہ رمضان کے احترام میں اپنی میوزیکل ایکٹیوٹیز کو چھوڑے ہوئے ان دنوں صرف ینیورسٹی ہی جا رہا تھا مگر اس نے شکر بھی کیا کہ دوبارہ اس کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ سنیا کا غصہ ابھی اترا نہیں تھا مگر گیارویں روزے والے دن وہ پھر اس کے گھر میں موجود تھا امی نے اسے بلائیا تو وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر ان سے کام پوچھنے لگا مکائل کے کسی دوست اس نے افتار پارٹی رکھی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ بھیجو امی نے کہا تو وہ ناغواری سے بولی میرا وہاں کیا کام دراصل اس کی امی اور بہنیں وغیرہ بھی تو ہوں گی میں بھی ابھی سے نروس ہو رہا ہوں تم چلو گی تو کمپنی رہے گی کہیے نا اسے چچی جان وہ بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی ناغواری ہوئی ہی نہ ہو ان کے ماں بہن میرے دوسرے فرنج بھی اپنی سسٹر بغیرہ کو لے کر جا رہے ہیں میں نے سوچا میں اپنی کزن کو لے جاؤں وہ کہہ رہا تھا سنیا نے اس کی طرف دیکھے بغیرہ کھائی سے کہا تو بڑی امی کو لے جاؤ یا پھر امی کو ہی لے جاؤ اپنے ساتھ تم نہ جانا چاہو تو الگ بات ہے بہانے مت پناو وہ ایک دم خفقی سے کہتا اٹھ کھڑا ہو سنیا پر تو کوئی اثر نہیں ہوا مگر امی ضرور بکھلا گئی تھی بیسے ہی سنیا سنیا میں کھائی رہی ہوں مجھے عادت نہیں ہے کیلئے سنیا کہنے کہ وہ سنیا اپی کو سنیا شاہ ان کو میں اکثر اپی اپی کہتی ہوں تو وہ بس سنیا کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے ذرا اوک وڑا ہی لگ رہا ہے کھائر اپی یہ کوئی اور سنیا اگر آپ سنیں تو نامل گی بھلا اچھا کمال کرتے ہو تم بھی مکائل بھلا اسے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے وہ تو یوں بھی مکائل کے کافی ناز رکھ رہے اٹھا تھی تہکمانہ انداز میں سنیا سے کہا جب یہ کہہ رہا تو پھر خامخہ کی بحث کیوں کر رہی ہو چلی جاؤنا اس کے ساتھ کونسا کسی شادی بیعہ میں جانا ہے افتار پارٹی ہی تو ہے امی کے اس انداز کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح قسم سابی نہ پائی البتہ پاؤں پٹک کر وہاں سے جاتے ہوئے مکائل کا مقصود مسکراہ نے دل ضلور جلایا کہاں ماز بھائی اور کہاں یہ لا پروات جذباتی اور گہر سمجیدہ شخص اس لئے کئی دنوں سے وہ یہی موازنہ کر رہی تھی اور اس کا پکا ارادہ کر لیا اگر ماز کا پروزل آیا تو وہ انکار نہیں کرے گی وہ افتار سے آدھا گھنٹا پہلے گاڑی لیے چلا آیا وہ تیار ہی تھی خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی امی سے جلدی واپسی کی تلخین کر رہی تھی وہ بڑی فرما برداری سے سار ہلا رہا تھا تم تو کوئی سپر سٹار نہیں پھر کس پات کا گرور دکھا رہی ہو اس کی خاموشی توڑنے کے لیے وہ مسکراہت دبائی کہہ رہا تھا مگر وہ ماتھے پر تیپنیاں ڈالے حوض میڈو سکرین کے پار جنزریں جمائے ہوئے تھی دیکھو رمضان میں یوں بائی کارٹ کرنا بہت سخت گناہ ہے وہ اسے ڈر آ رہا تھا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ بد گوئی ہے وہ چٹک کر جتانے والے انداز میں مولی تو وہ ہنس دیا اوکی مگر اب تو صلاح کر لو مجھے واقعی تم سپر سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا I'm sorry for that وہ سنجید کی سے بولا تو سنجید کی سے بولا تو سنجید نے تنبیہ کرنے والے انداز میں اضافہ کیا تمہیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ خموشی سے گاڑی ڈرائیب کرتا رہا سنیہ بھی مزید کچھ نہیں بولی تھی مگر پھر ایک ریسٹورن کے سامنے سے گاڑی روکتے دیکھ کر وہ رہ نہیں سکی یہاں کیا ہے کیا ریسٹورن میں افتار پارٹی کرنا گناہ ہے وہ لاپر بھائی سے پوچھ رہا تھا وہ لاپر بھائی سے پوچھ رہا تھا وہ لاپر بھیج کر دروازہ کھولتی بھی نیچے اترائی اب پلیز اپنا موٹ ٹھیک کرنا ان لوگوں سے میں تمہارا انٹرڈکشن کروا چکا ہوں اچھی طرح بات چیت کرنا وہ اندرداخل ہونے تک اسے بریف کرتا رہا وہ جس ٹیبل کی طرف بڑا وہاں صرف تین لڑکے اور لیکرڑکی براجمان تھی تین لڑکے احترامن کھڑے ہو گئے یہ آسی میں بہت اچھا کیوورڈ بجاتا ہے یہ زکا ہے گٹارسٹ یہ عبید ہے پویٹری بھی لکھتا اور میرے ساتھ مل کر کمپوزیشن بھی بناتا ہے اور یہ زنیرہ ہے زکا کی فیانسی مکائل نے بہت دوستانہ انداز میں تارف کی نصرہ سمنی بھائی وہ دل کی علچن دبا کر زنیرہ سے ہاتھ ملانے لگی باقی سب کے کورس میں کیے گئے سلام کا جواب اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور سنیا سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں وہ بہت شگفتگی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور کوئی نہیں آرہا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے سنیا نے بہت سرسری انداز میں جنیرہ سے پوچھا تھا وہ مسکراتے میں لاپروائی سے بولی اور کس کو آنا ہے بس فرینڈز کی پارٹی ہے یہ مکائل کی غلط بیانی پر وہ سلک کر رہے گی بے اختیار نظریس کی طرف اٹھی تو وہ زکا کے ساتھ بات کرتا اسی کو دیکھ رہا تھا وہ لب پھیج کے نظر پھیڑ گئی افتاری کے بعد پر لطف اور پر تکللف سے ڈینر کا احتمام بھی تھا وہ بظاہر ان کی باتوں پر مسکراتی زنیرہ سے محوے گفتگو تھی مگر مکائل کی دھوکت ہی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا بیسے یار یہ سنیا نے اتنا کیسے کھایا ہوگا مجھ سے تو افتاری کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا جاتا کھانا تو پورا نمزان میں سمجھا گولی ہو جاتا ہے افتاری کر لیتے ہیں تو وہ اس کے بعد افتاری میں پانی اتنا پیا جاتا ہے افتاری کے بعد کچھ کھایا ہی نہیں جاتا اچھا جی اس کا ذرا دھیان رکھی کر لڑکے بہت آٹوگراف لیتی ہیں اسے آسیم اس نے کہہ رہا تھا وہ ناگواری دباتے ہوئے لاپروائی سے بولی مجھے کیا ضرورت ہے دھیان رکھنے کی اس کام کے لیے بڑے اببہ موجود ہے ابھی پچھلے ہفتہ تو اتنی انچھاڑ پڑی ہے اسے کے توبہ وہ مکائل کا مزاک اڑا رہی تھے پھر بھی بھابی اتنی ازادی بھی اچھی نہیں ہوتی یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا ذکا ہنس رہا تھا اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا شاید گلتی سے وہ یوں مخاطب کر گیا تھا بقواس نہیں کرو کیوں میری ریپٹیشن خراب کر رہے ہو مکائل نے فہماشی انداز میں کہا تو وہ بولا بھائی یہ اتنی بے خبر ہی ہے اتنی اطلاع تو انہیں ملنی ہی چاہیے تمہارے مطلب کیوں بھابی اب کی بار سنیہ کو مخاطب کر کے پوچھا گیا گلتی کا وہ امکان نہیں رہا تھا اگر کوئی اور بھابی کہتا تو یہ ہی سمجھتی کہ زنیرہ سے کہا جا رہا ہے وہ زکا کے ناتے سے ان کی بھابی ہی لگتی تھی مگر اب زکا بھابی کہہ رہا تھا تو سو فیصد اسی کو کہہ رہا تھا اس نے سنسناتے ذہن کے ساتھ ان کے چہروں کو دیکھا گلتی کس کو لگ رہی ہے اس نے مکائل کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظر انداز کیا عبید اور آسم کے ساتھ مہوے گفتگو تھا you are very lucky مکائل واقعی سنیہ اتنی ہی اچھی ہے جتنا کہ تم نے کہا تھا رخصت ہوتے ہوئے زنیرہ نے کہا تو وہ بدیقت تمام مسکرا پائی اور مکائل یوں تریفے وصول کر رہا تھا جیسے اس کا حق بنتا ہو اگر بھابی انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگو شیارتی سے زکا کہہ رہا تھا وہ شرم کے ہمارے زمین میں گڑنے لگی ساتھ ہی تو مکائل کھڑا تھا وہ تو ان کی غلط فہمی بھی دور کرنے سے قابل نہیں تھی جانے مکائل نے ان سب سے کیسے تعرف کرا رکھا تھا اس کو گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی برداشت جواب دے گی تھی یہ کیا بےہودگی ہے مکائل وہ پھٹ پڑی تھی ایسا کیا ہو گیا وہ گاڑی سٹارٹ کرتے پر بہت اتمنان سے پوچھ رہا تھا تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں وہ مشتل حد ہوتی ہے دوستوں میں یہ سب چلتا ہے وہ پور سکون تھا سنیا کا دل چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے دھوکے باز ہو تم شرم ہی آتی رمضان کے مہینے میں چھوٹ بولتے ہوئے تم تو کہہ رہے تھے کہ اسی دوست کے گھر میں افتار پارٹی ہے وہاں ان کی ماں بہنیں ہوں گی زنیرہ بھی تو کسی کی بہن ہے ہماری بھابی بھی اور یہ افتار پارٹی تو تھی ہی اس میں چھوٹ کیا تھا وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا اور تم نے کس قدر بھیہودہ انداز میں میرا طرف کروا رکھا ان سے اس کا چہرہ تب اٹھا تھا وہ گاڑی کی رفتار کم کرتا ہوا انتمنان سے بولا ان سب کی منگیتریں اتنی خوبصورت ہیں میں خوامکہ کمپلیکس کا شکار رہتا تھا میں نے بھی کہہ دیا کہ میری منگیتر بھی بفصلے خدا الہی موجود ہے ان کی منگیتروں سے زیارہ خوبصورت بھی ہے یار اگر پیچھے سے شور آ رہا ہو تو کارنلی اگنور کیجئے گا کیونکہ باہر قربانی ہو رہی گیا تو ابھی تک وہ گوشت وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے بن رہا ہے تو وہ میں نے کہا کہ بعد میں مجھے ٹائم نہیں ملنا آپ کی کی گھر چلے گی تو وہاں پر بچوں کا شور ہونا ہے اور میں نے جیدر رہنا نہیں ہے میں نے جانا ہے تو میں نے کہا کہ ایسے کر دیتی ہیں تھوڑا سی آپ آبازے تھوڑی سی کارنلی اگنور کیجئے گا جی تو آئیے پڑھتے ہیں دوبارہ مگر اس بکواس میں تمہیں میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی وہ بری طرح بگڑی تھی تو کیا ہوا وہ ابھی مسکرارا تھا اس روز تم بھی تو مجھے بہانے سے کالیج لے گئی تھی اپنی فرینڈز میں شو بنانے کے لیے میں نے بھی سمجھو یہی کیا بہت زلیل ہو تم مارے بیبسی کی بہت روحانسی ہوگی کتنی فضول حرکت کی تھی اس نے کامون یار ویسے بھی کچھ دنوں کی تک میں امی سے تمہاری اور اپنی بات کرنے والا ہوں پھر چاندرہ تک وہ بڑی اتمنان سے کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ غصے سے اس کی بات کار گئی بکواس مت کرو تم جیسے دھوکے باز انسان کو تو میں دو منٹ برداشت نہیں کر سکتی کجا ساری عمر ایسا سوچنا بھی مت اور ماز بھائی ان سے بتعلق تمہارا کا خیال ہے اس کا لحظہ آپ کی بات بہت سنجیدہ تھا کدر ہے یوں تو شاید وہ مارے حیاء کس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی مگر تقابل میں وہ بات کر رہا تھا جس تقابل میں بات کر رہا تھا سنیا بولے بغیر بچت کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیا تھا وہ تمہاری طرح غیر سنجیدہ نہیں اور نہ ہی ایسی تذور حرکتیں کرتے ہیں وہ بہت زبط کے ساتھ بولی تھی اور اگر میں تم سے کہوں کوئی وہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ دکھائی دیتے ہیں تو وہ بہت سنجیدہ تھا سنیا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا اور شرم دلانے والے انداز میں بولی یہ خیال آتا ہے تمہارے اس شخص کے مطالق جو تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تمہارے ہر الٹے سیدھے ماملے میں سپورٹ کرتا ہے بزنس کے تمام ذمہ داری اکیلے سنبھال رہا ہے سنیا کو واقعیس کی سوت کے چھوٹے پنے دکھ پہنچایا تھا کیا تم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہر الٹے سیدھے ماملے میں مجھے سپورٹ کیوں کرتے ہیں وہ الٹے سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور بڑے بابا کو اببا کو تم پر سختی کرنے نہیں دیکھ سکتے کافی عرصے تک میں بھی سب اچھا ہی سوچتا ہوں سنیا مجاہد مگر پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ مجھے ہر منمانی کے کام میں صرف اس لئے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بزنس سے بہت دلچسپی ہے اور اس سپورٹ کرنے میں میری نہیں بلکہ بزنس کی محبت کا عمل دخل ہے اور اببو کو مجھ پر سختی کرتے اس لئے نہیں دیکھ سکتے کہ میں ڈانٹ ٹپٹ سے متاثر ہو کر بزنس میں دلچسپی لینا نہ شروع کر دوں وہ استعظائیہ انداز میں کہہ رہا تھا سنیا ساکھ سی سے دیکھ رہی تھی اور تم ان کی محبت سے متاثر ہو جنہوں نے ہمیشہ مجھے ستیلا ہی سمجھا محبت تو میں ان سے کرتا ہوں شکایت کا حرف زبان پر لائے بغیر وہی کرتا گیا جو وہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں بزنس کی طرف نہ ہوں تو میں نے اپنا شوق کو اپنا پروفیشن بنا لیا اگر وہ نہیں چاہیں گے تو میں کبھی بھی ان سے بزنس پر اپنا حق نہیں جتا ہوں گا ان سب باتوں کا مطلب تمہیں ان سے متنفر کرنا نہیں بلکہ اپنی پوزیشن صاف کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی کا خالص ہونا دکھائی دے جائے بعض اوقات پٹل پر بھی سونے کا پانی چڑھا لیا جاتا ہے وہ اب بھی بہت برسکون انداز میں کہہ رہا تھا جیسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو مگر سنیہ کے اندر کی تو دنیا زیرو زبر ہو گئی تھی کس قدر زہر بھرا تھا اس کے دل میں ماس کے خلاف اس کی توجہ اس کے محبت کو وہ سو تیلے پن سے تابیر کرتا رہا تمہیں شاید بہت گرانگ گزرا ہے یہ حقیقت جان کر مگر مجھے اب تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ میں پچھلے چار سال سے اس حقیقت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں مگر متپین ہوں کہ میں نے ان کے راستے سے ہٹ کر اپنی بے گرز محبت کا ثبوت دے دیا میں نہ بھی چاہوں تو ان سے محبت اور خود کو مجبور پاتا ہوں کہ ممائے لا سہی مگر باپ تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے نا وہ بولا تو سنگے جیسے پھٹی تو پڑی کس قدر گھٹیا سوچ ہے تمہاری مکائل اپنے بھائی کے لیے تمہارے دل میں اس قدر زہر بڑا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہاری خاطر وہ ہر وقت بڑے اببا سے ناراض کی مول لینے کو تیار رہتے ہیں اور تم ان کو اس قدر گراوا سمجھتے ہو کہ وہ صرف تمہیں بزنس سے دور رکھنے کی خاطر دوسرے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں محبت تمہیں تو شاید اس لفظ کے حجے بھی کرنے نہیں آتے محبت کرنی ہے تو ان سے سیکھو جو بچپن سے لے کر آج تک تمہاری رینوائی کرتے آئے ہیں مگر کبھی بھی جتاہ نہیں پائے جتاہ نہیں اور تم ایک بار ان سے کہہ دو کہ کر دے دیکھو تمہیں سارا بزنس تمہیں سونپ دیں گے اپنی انا لائکی اور خودسری کچھ جھوٹ کے پردے میں مت چھپاؤ وہ اس کی گھر کے سامنے گاڑی روکے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا بہت افسوس ہوا مجھے تمہاری سوچ پر مکار آئندہ مجھ سے کبھی بات مت کرنا مجھے دکھ ہے کہ آج میں نے بہت اچھا دوست ہو دیا بہت تلکی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ موہ پھیر کر دروازہ کھولتی گاڑی سے نیچے اتر گئی مکائل نے سے روکنے کے وجہ سے دکھتا ہے بہت سے ہے کیونکہ آپ کا دوست تو وہی ہوتا ہے آپ کا خیر خواب وہی ہے جو آپ کو غلط کام پر ٹوکے نہ کہ غلط کام میں آپ کی بیجار سپورٹ کریں آئیے خیر آگے پڑھتے ہیں وہ شدید دکھ اور تحیر میں مبترہ تھی اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میں کائل میں دل کے ماس کے لئے اس قدر اناد بھرا ہے ہاں اس کے انداز و اتوار سے ماس کے لئے لاب پروائی جھلکتی تھی تو وہ اسے اس کے لاب والی پن یا چھوٹے ہونے کے لاد سے تابیر کرتی تھی وقت اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو اندر سے زہر بھرا ہوا تھا اور اگر یہ سب ماس بھائی کو پتا چل جائے تو وہ سوچ کر ہی لرز گئی اتنی محبت تو بڑے اببہ بھی شاید میکائل سے نہیں کرتے تھے جتنی کے ماس بھائی کرتے ہیں وہ تو شاید صدمے کا شکار ہو جائیں گے ابھی پرسو ہی تو وہ ادھر آئے تھے کتنی پریشانی سے وہ میکائل کا ذکر کر رہے تھے سالہ دن کمرے میں بند پڑا رہتا ہے میں تو سخت پریشان ہوں اس کی طرف سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہا فائنل ایکزیم سر پر ہے میں نے کہا بھی اگر پڑھنا نہیں تو آفیس جوائنگ کر لو آخر میں باقے کب تک ترہا یہ سب سب بھالوں گا مگر وہ تو کام کے نام سے بھاگتا ہے اب وہ صحیح کہتے ہیں کہ اب اسے اپنی ذمہ داریوں کے احساس ہونا چاہیے یہ سب مجھ اکیلے کا ہی تو نہیں ہے وہ بھی برابر کا حصہ دار ہے کس قدر محبت تھی ان کے لہجے میں میکائل کے لیے اور ان سے مطلق کیا کچھ کہتا پھر رہا تھا سانیہ کے دل میں میکائل کے لیے شدید بدگمانی بھر گئی ایسے محبت کرنے والے شخص سے نفرک کرنے والا بھی محبت کا حق دار نہیں ہو سکتا دن بہت بوجل انداز میں گجر رہے تھے ذہن کو کسیف اور فضول سوچ سے بچانے کے لیے وہ خود کو پڑھائی اور عبادت میں مشکول کیے ہوئے تھی بڑی امی نے انہیں افطار پارٹی کے لیے بلائے تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا تم تو یہاں کا راستہ ہی بھول گئی ہو ماز بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا مگر وہ کچھ بولے بغیر ہی بس مسکرا کر رہ گئی ان کی آمد کا سن کر میکائل بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا آتا ہی سلام کرتا امی کے شانے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا وہ ہمیشہ کی طرح اس کے محبت انداز پر جی جان سے واری جا رہی تھی علی نے بڑے شوق سے اس کے سارے سولو آلبم کے بارے میں پوچھا جس پر وہ وہ پہلے سولو آلبم کے بارے میں پوچھا جس پر وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کام کر رہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا بھائی اب تو یہ سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے وہ سب اس انکشاف پر چونکے تھے اب بو جی کی نراز کی اچھی نہیں لگتی بس اس لیے اور سب سے بڑھ کر ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا یہی گیر مستقل مجزاجی تو اسے لے بیٹھی ہے اچھا ہے ایک طرف لگا ہوا تھا اس میں بھی کیڑے نکال رہا بڑی امی اس کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھی اس لیے تو کہتے ہیں کہ انسان کو ہر کام ہر فیصلہ سو سمجھ کر کرنا چاہیے جو اتنے سالو سے اس پروفیشنل کی تھا اسے ٹھکانے لگنے پروفیشنل پر محنت کی ہے اسے تو ٹھکانے لگنے تو اپنا اتنا نام ہو گیا ہے اس پروفیشنل میں تمہارا اسٹیبلش ہو جاؤ گیا تو بہت ہو گیا ماز بھائی کی سنجیدگی نے سنیا کو مکائل پر اور غصت دلالیا کتنا صحیح کہہ رہے تھے انہوں نے ہی تو اس کی پروفیشنل میں آنے کی حمایت کی تھی بڑے اببہ کے ہر اعتراض اور نرازگی کا سامنا کیا تھا اور اب جبکہ اس کی کچھ بن جانے اور بڑے اببہ کے سامنے سرکھرو ہو جانے کے دن آئے تھے تو وہ انہیں شروندہ کرانے پر طلابات ہے مجھے یوں کمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی مجھے احساس ہو گیا کہ میں گلتی پر تھا میں مزید اببو جی کی نرازگی نہیں سہ سکتا اس لئے میں نے سوچا کہ اب میں آپ کے ساتھ بزنس پر ہاتھ بٹاؤں گا وہ بہت اتمنان سے بولا تو سنیا بے اختیار سی دیکھنے لگی تو اس روز یہ بکواس کر رہا تھا کہ بھائی کی محبت میں بزنس کو ٹھوکر مار دی لہجہ کے اتمنان کے برقس وہ سنیا کو بہت مسترب لگا تھا ہلکی بڑی وی شیف کے ساتھ اس کی آنکھوں سے چھلکتی عجیب سی بکیفیت اس کے استراب کی گواہ تھی وہ اس کے بچپن کا ساتھی تھا کیسے اس کی انداز پہنچانتی نہ پہنچانتی بزنس کونسا کئی بھاگا جا رہا ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں اس پروفیشن کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے ماز پھائینے سے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تو امی نے ان سے کہا بات تو مکائل نے بھی بہت اچھی سوچی ہے واقعی ہمارا مذہب بھی گانے بچانے کی شدید مخالفت کرتا ہے کہ جائے اس کی کمائی سے گزروکات کرنا اور پھر جب حلال اور محنت کی روزی کمانے کا ایک ذریعہ پاس موجود ہے تو پھر کیوں خام کھا جلتے کوئیلے کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے ماز پھائی نے پھر کوئی بات نہیں کی ان کی خاموشی نے سنیہ کو دکھ پر مبتلا کر دیا بچارے ماز پھائی انہوں نے مکائل کو اس پروفیشن میں اسٹیبلش کرنے کے لئے کتنی تگو دو کی تھی اور یوں ہر چیز سے منکر ہو رہا تھا مانا کہ مذہب گانے بچانے کی زیادت نہیں دیتا مگر یہی مسلمانیت پہلے چاہت رکھتی تو ماز پھائی کو اپنی محنت کی اقارت ہونے کا کم تو نہ کھاتا افتار کے بعد مکائل نے یہی بات بڑے اببا کو بتائی تو وہ بے پناہ خوش ہو اٹھے سنیا نے پہلے بار انہیں مکائل کا شانہ تھپکر اسے یوں گلے لگاتے دیکھا تھا اور اس وقت مکائل کی آنکھوں میں اترنے والی خفیف سی سرکھی بھی اس سے مخفی نہیں رہی تھی مگر اس وقت تو ماز پھائی جیسے مخلص بندے کے لیٹ ڈاؤن ہونے کے خیال سے دکھی ہو رہی تھی اس لئے زیادہ گوڑنی کر پائی کہ وہ اس قدر جذباتی کی ہو رہا ہے کیونکہ اسے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا سنیا نے بہت تیکھے انداز میں کہا تو وہ سنجیدگی سے بولا بات پتہ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں عمل کرنے کی ہوتی ہے آپ کی قرآن مجید میں لکھے ہر حرف ہر حکم کو ہم نہیں جانتے بات صرف یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں اسے ان کا احکامات پر اور پھر کہ خدا جب بھی صدیر آپ پر ڈال دیں اب تمہارا کے خیال ہے کوئی کافر یہ سوچ کر مسلمان ہی نہ ہو کہ پہلے بھی تو عدی عمر کفر میں گزار دی باقی پیس ہی خدا کے ہاتھ چونٹی برابر نیکی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے بلکہ نیکی کرنے کا صرف ارادہ باندھنا تک نیکی ہے وہ سر چھٹک کر آئے گی اور اب وہ نیکی بدی کی تمیز کرنے لگا تھا اور اس روز جو بے ہوتکی کی تھی اسے لے جا کر اپنے دوستوں میں بٹھا دیا وہ تو جیسے خدا کے ہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تھا بڑی امی چائے بنانے کے لئے اٹھنے لگی تو وہ انہیں منہ کرتی اٹھ کر کچن میں آگی ماز بھائی تو کھانے کے بعد کسی سے کچھ بات کیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گے سنیا کے خیال تھا کہ ابھی نہ صرف ان کے کمرے میں چاہے دینے جائے گی بلکہ انہیں سمجھائے گی کہ وہ مکائل کا خود سے فیصلہ کرنے اور اس کا نفع نقصان سہنے کی عادت پڑھنے دے برنا وہ تو یوں ہی انہیں سگیسے کے سامنے شرمدہ کرتا رہے گا کراتا رہے گا مگر بڑے اببہ تو بہت خوش ہے انہوں نے تو مکائل کی کیار مستقل نزاجی پر غصہ نہیں کیا وہ اُلجھی تھی پھر خود ہی مطمئن بھی ہوگی اچھا ہے ماز بھائی کو بھی اب شرمدگی نہیں ہوگی کہ جس کی وہ اتنی حمایت کرتے رہے ہیں وہ یوں آدھے راستے میں پرٹ آیا خدا کرے مکائل ان کی آدھی ذمہ داری بانٹ لی اتنا بڑا بزنس بیچارے تنہا سنبھال لے وہ بہت مگن سی چائے میں مگن میں چائے انڈیل لی تھی جب وہ ایک دم سے بولا ابھی تک ناراض ہو اس کے اچانک بولنے پر دل سرو کر کر پھیلا مگر وہ کچھ بولے بغیر دوسرے مگن میں چائے انڈیل لے لگی میں جانتا ہوں کہ میرے مطلق تمہارے دل میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو چکے ہیں مگر سنیا تم تو اچھی چہرہ شناس ہو نہ تو تم اچھی چہرہ شناس ہو اور نہ ہی محبتوں کے خالص پن کو سمجھتی ہو میں پاگل نہیں ہوں کہ تمہارے پیچھے اپنے ہی بھائی کے مطلق پک پاس کرتا پھیلوں مگر جو سست تھا وہ میں نے صرف تمہیں بتایا اس لیے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے لیے اپنے دل میں بہت خاص جگہ دی ہے اور دوسروں کی طرف تمہیں بھی معذبہ کہ ظاہری سہر کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تم بہت غلط بندے کو اور میں نہیں چاہتا کہ تم اور تمہاری چاہت کبھی خود سے ہٹ کر بھی کچھ سوچ لیا کر مکائل ہیدر اس نے تلخی سے کہا تھا آج نے سوچنا شروع کر دی ہے میں خوام خواہ ایک ایسی محبت کے لیے سب کی امیدوں کے خلاف لڑتا ہے جو میرے لیے کبھی اپنا دامن کو شادہ کر ہی نہیں سکتی ایک ماز بھائی کو خفا کر کے میں اپنی ماں اپنے باپ کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیلا سکتا ہوں وہ تو صرف تمہیں سپورٹ کرنے کے گناہ گار ہے میں بھی ہی سمجھتا تھا سنیا مگر پھر ایک ایسی بات ہوگی جس نے مجھے شاک کر دیا تب ہی میں نے دل کی نہیں ذہن کی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا وہ پھیکی مسکرہت کے ساتھ بولا تو وہ سر چھٹکتی ٹری اٹھائے باہر نکل گئی سب کو چائے دیکھ کر وہ ماں بھائی کا کمگ اٹھائے مگ لیے اٹھ گئی مکائل بھی وہاں موجود نہیں تھا اس کی چائے بھی یوں ہی پڑی تھی وہ مکائل کی سوچ پر متاسف سی ماں بھائی کے کمرے کی طرف بڑی تو اندر سے مکائل کے بولنے کی آواز سنن کر دروازے پر ہی ٹھٹر گئی یہ سب تو آپ بھی چاہتے تھے اچھا بھلا عزت اور شہرت کا راستہ چھوڑ کر اس مشکل کے اوپر نکل آئے ہو اسی دن کیلئے میں نے تمہاری حمایت کی تھی ماں بھائی برہم تھے سنیا کوئی ان پر طرف آنے لگا عزت اور شہرت کیا کہا ہے وہ تو آپ بھی کما ہی رہے ہیں مکائل کی اتمنان بھری آواز ابری اچھے بھلے تو اسٹیبلش ہو گئے اور پھر یہ خوام کھا کہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی وہ ماز بھائی کے انداز میں ناگواری تھی اب چار سال کی محنت اکارہ ہونے کے اکارت ہونے کے خیال سے بندے کا قصہ تو آتا ہی ہے سنیا نے حق پر محسوس کیا تھا بے پرک کی کہا ماز بھائی میں بالکل سنجیدہ ہوں بہت لاپروائی دکھالی مگر میں مزید اب بجی کی نرازگی افورڈ نہیں کر سکتا ہے میں اب آپ کی ہر ذمہ داری شیئر کروں گا پہلی بار سنیا کو مکائل کا سنجیدہ اور ذمہ دارانہ انداز اچھا لگا تھا اسے توقع تھی کہ ماز بھائی بھی اب تمام نراز کی پھول کر اسے گلے سے لگا لیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ مکائل کے لاو بالی پر اور غیر ذمہ دارانہ طبیعت کے متعلق پریشان نہیں تھے تھے مگر بہت غیر متوقعی آواز پر اس کی سرد سی آواز ابری تھی مگر میں تو اسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے میں تمام میداری خود اچھے طریقے سنبھال لے ہوئے ہوں مگر میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے بھائی اتنا وسیع بزنس مکائل کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ اسی سرد مہاری سے اس کی بات کارٹ کر بولے اتنا وسیع بزنس میں نے اس لیے سرد نہیں کیا کہ اسے تمہارے تجربوں کی نظر کر دوں یہ سب میری محنت کا نتیجہ تم نے جو لائن منتخب کی ہے تمہارے لئے وہی کافی ہے سنیا کو لگا اس کے سر پر چھاتان گری ہو یہ ماس بھائی بول رہے تھے سدا کے حلی ملتبہ بھائی کی محبت میں ڈوبے رہنے والے جب آپ نے بزنس سبھا رہا تھا اببو جی نے بھی اس پر بہت محنت کی ہوئی تھی جب آپ ان کے سیٹ اپ پر کام کر سکتے تو میں آپ کی محنت کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتا مکائل اب بھی بہت عرام سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے اب کی وار انہوں نے بہت واشگاف انداز میں کہا سنیا کے اندر کچھ ٹوٹسا گیا ماس بھائی تو پڑے مٹی کے بودھ ثابت ہوئے تھے جو کہی سے بھی مٹی اٹھا کر بنائے جا سکتے تھے نہ اس مٹی میں محبت کی محق تھی نہ جذبوں کی شدت کس قدر تافن زیادہ لگ رہی تھی یہ مٹی آپ بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ ہی کے باپ کی سگی اولاد ہوں ہم دونوں کی رگوں میں ایک جیسے لہو دوڑ رہا ہے مکائل نے اسے جتایا تھا تلنے نے جتنے سکھ دیئے وہ سب ہی جانتے ہیں اب تو ویسے بھی تمہیں خامخہ کی حلکچر مچانے کی ضرورت نہیں ہے چند دنوں تک میں ابو سے تمام کاروبار کی پاور آف اٹرنی لینے والا ہوں کیونکہ تمہاری طرف سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے تم بے فکر ہوئے تمہیں مہانہ خرچ دیتا رہو گا مگر اس بزنس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا ماز بھائی کی تمام تر کمیل کی سامنے آگئی تھی یہ سب تمہیں بہت پہلے جان گیا تھا بھائی اور یہ میری محبت تھی کہ میں آپ کو احساس دلائے بغیر پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میرے لئے آپ کی اہمیت تھی بزنس کی نہیں آپ مجھے بزنس سے دور رکھنے کی خاتے ہیں ہر کام میں ظاہر اور درپردہ مجھے سپورٹ کرنے لگے ہر اس کام میں ظاہر اور درپردہ سپورٹ کرنے لگے جو مجھے ابو کی نظر میں گیر ذمہ دار خودصر اور نافرمان ثابت کر دے میں نے اس پر بھی اتراز نہیں کیا البتہ اپنا الگ سے کیریر بنانے کی کوشش ضرور کرنے لگا تاکہ آپ بھی خوش رہے اور ابو جی کو بھی کسی کے سامنے ندامت نہ ہو حالات بلکل ٹھیک جا رہے تھے میں آپ کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا اتنے وسیع اور اس بزنس کا 50% پارٹنر ہونے کہ باوجود میں نے کبھی اپنے حق کے بارے میں سوچا بھی نہیں کیونکہ یہ آپ کو پسند نہیں تھا مگر آپ نے میری محبت کا کیا سیلا دیا میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا آپ بہت چھوٹے ہو گئے تھے اس وقت میری نظروں میں جب آپ نے شادی کے لیے سنیا کا نام لیا کیا آپ سنیا سے مطلق میری فیلنگ سے واقف نہیں تھے اس کے لیے میں صرف آپ ہی تھے جو یہ جانتے تھے کہ وہ میری کیا ہے تب مجھے حساس ہوا کہ میں آپ کے ہر بڑھتے قدم کے نتیجے میں دیوار سے آ لگا ہوں اور آپ کو دکھ تو ہوگا مگر میں بہت افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے آگے بڑھنے کی زیادہ میں بھی آپ کو نہیں دوں گا میں اس بزنس کو ٹھوکر مار دیتا اگر آپ کی نظر میری لئے محبت ہوتی میں سنیا کو بھی اپنی زنگی سے نکال دیتا اگر آپ کو اس سے محبت ہوتی ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ صرف مجھ سے ہر چیز سیننا چاہتے ہیں مگر اب میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا میری ہر شئے پر صرف اور صرف میرا حق چاہے وہ بزنس ہو یا سنیا اس نے بہت سکون کے ساتھ اپنی بات مکمل کی ماز بھائی بلکل خاموش تھے شاید خود تسابی کے کٹہرے میں کھڑے تھے یا پھر وہ بے حس پن جکے تھے مگر سنیا تو بے در پر انکشافات سے عدموی بمشکل وہاں سے ہٹی تھی اس سے زیادہ اور کیا سننا تھا اسے اس قدر ہونا آرہا تھا کہ حد نہیں کس قدر گھٹیاں نکلے تھے ماز بھائی اتنے روشن چہرے کے پیچھے اتنی تاریخی کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اور مکائل واقعی کتنا سچا تھا وہ میں اسے کس قدر گھٹیاں سمجھتی رہی اس کے لفظوں کا بھی اتبار نہیں کیا صحیح کہہ رہا تھا وہ مجھے چہرہ شناسی بلکل نہیں آتی اور ضروری تو نہیں کہ چہرہ شناسی ہی آتی ہو مگر جب کوئی آپ کو کچھ بتائے تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ تو کرنی ہی چاہیے اگر اب بھی انتفاقاً وہ سب نہ سن لیتی تو وہ لرس کر رہ گی مکائل کا سامنا کرنے کی تابعی نہیں رہی تھی اس میں سو امی کو جلدی اٹھنے کا کہنے لگی بڑی امی کے روکنے کے باوجود اس نے اپنے سر میں درد کے بہانے کو برقرار رکھا تو امی کو اٹھتا ہی بنی اس پر اس قدر پس مردگی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی خوشی منانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا انتیس میں روزے کی شب ابو بھی آگئے وہ ان سے لپٹ کر رو دی بیٹا جی اب تو آگیا ہوں اب کس پاتھ کر رونا وہ ہنسرے تھے امی کی سرزنیچ پر وہ کھجل سی ہوگی مگر دل اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ حد نہیں سب کو یقین تھا کہ اس پر انتیس کا چاند ہوگا علی مسلسل اس سے زد لگائے بیٹھا تھا کہ چھت پر چل کر چاند دیکھا جائے میری نظر اتنی اچھی نہیں یوں بھی محلال کمیٹی بیٹھی ہے نا یہ خوش خبری سنانے کو وہ سخت پیزار تھی آپ نے مجھ سے بات کی تھی ماز اور سنیا کے رشتے کی بھئی آپ کا بتیجہ شکل و صورت میں آدات میں بھی لاکھوں میں میں تو خود اس رشتے پر راضی جی جان سے راضی ہوں مگر علی اس کا ہاتھ تھام کر اس سیڑھیوں کی طرف گھسیٹ رہا تھا جب اس کے کانوں میں امی کی آواز ٹکرائی اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا میرے خدا اتنی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہیں نہیں اس کی آنکھیں جلتھال ہو گئی تھی علی درمیانی دیوار پھلان کر اپنے دوست کی چھت پر آ گیا وہ ٹیرس کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی جانے کتنی دیر گزرگی وہ اپنی بے وکوفی اور بدنصیبی پر نوحہ کے نہ تھی اس سے اب احساس ہو رہا تھا کہ مکال کی بانی سی دکھائی دینے والی توجہ کس قدر مانکھیس تھی سنیا کے طرف اٹھنے والی نگاہوں کی چمک کے سب ہی رنگ کتنے دل فریب تھے مگر وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی محبت کو سامنے پا کر بھی نہ پہچانا اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہوتی اور اس حقیقت کا اس پل سنیا کو بہت شدت سے حساس ہو رہا تھا گلی میں یک لکت شور سا مچ گیا اس کے بعد گولے اور پٹاخے چلنے لگے علی بھی بھاگتا ہوایا آپ ہی چاند ہو گیا کل عید ہے وہ بہت شجوش سے نیچے چلایا مگر سنیا وہیں بیٹھی رہی تھی کل عید ہے اس نے بے آواز دور آیا تھا عید خوشی کا دن تو پھر یہ دل یہ کیوں داس ہے اس میں خوشی کی رمک تک نہیں تھک کر اس نے گھٹوں میں سر دے لیا اس سے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ مکائل اس کے لئے کیا اہمیت رکھتا تھا اور وہ نہیں تھا تو دل سے زندہ رہنے کی خوائش بھی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی 29 کے چاند کی تو اسے ہمیشہ خوائش رہ دی کہ مزہ تو تیس روزوں کے بعد بھی عید کا بھی تھا مگر 29 کے عید تو سرپرائزنگ ہوتی ہے چاند رات مبارک ہو اس کے بہت قریب سے آواز دوری سنیا نے کرنٹ کھا کر سرور پر اٹھایا وہ سنجیدہ سا اس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے آنسوں بھری آنکھوں کو دیکھ کر لحظہ بھر کو اس نے لب بھینچے پھر بھی کسی مسکراہت کے ساتھ بولا I'm sorry سنیا مجھے تمہارے ساتھ اتنی فضول باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں یہ ٹھیک ہے میرے دل میں تمہارے لیے بہت خاص فیلنگز ہیں مگر میں خود کو تم پر مسئلت نہیں کرنا چاہتا تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرنے میں بلکل آزاد ہو نیچے سب لوگ تمہارے منتظیر ہیں ماز بھائی تمہارے لیے پرپوزل لے کر آئے ہیں وہ کمال زبط کا مظاہرہ کر رہا تھا مگر وہ صدا کی تھوڑ دلی تھی پھبک کرو دی شاید یہ خوشی کی آنسو ہے میں بھی دعا کروں گا کہ تم بہت خوش رہو وہ کہہ رہا تھا اس کے دل کا درد بڑھنے لگا اسے چاہنے کا دعا کرنے والا کتنی آسانی سے اسے کسی اور کے حوالے کر رہا تھا تم بہت اکل مند ہو تم نے دل کی بات کیا دی ورنہ آج پچھتا رہی ہوتی بھلا ماز بھائی کیا کہ میری حیثیتی کیا ہے وہ اس کے فیصلے کو سرارا تھا مگر اس کے زبط کی حد بس یہی تک تھی شرمت نہیں آتی تمہیں کتنی آسانی سے مجھے کرپٹ شخص کے حوالے کر رہے ہو ویسے تو بہت دعوے کرتے ہو محبت کے اور اب جب سب کے سامنے سٹینڈ لینے کا وقت ہے تو بھاگ رہے ہو وہ بینہ سوچے سمجھے پھٹ پڑی تھی کرپٹ کون وہ تحیر کا شکار ہوا تھا میں سب سن چکی تمہاری انماز بھائی کی گفتگو وہ غصے سے بولی تھی مکائل نے اچٹتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تم تماتا چہرہ اور سیاہ آنکھوں میں شدت کریا سے اترنے والا گلابی پنی اس کی دلکشی کو بڑھا رہا تھا جرسی کے سوٹ میں مربوز چال اڑے وہ سویٹر سے بے نیاز تھی اتنی سخت سردی میں بہتیاتی بڑھت رہی تھی تو کیا ہوا محبت کرنے والے تو محبوب کی برائیوں خامیوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا سنیا نے سخت ناگباری سے اسے دیکھا محبوب نہیں صرف آئیڈیل اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں اس کی حواس جو کرنے ہوئے تھے وہ یہ کیا کہہ رہا تھا میں ماس بھائی کو کہہ رہی ہوں وہ خفا ہوئی تھی مگر وہ تو میرا پرپوزل لائے ہیں اس نے دھماکہ کر دیا سنیا کو لگا اس کی پوری ہستی ڈول گئی ہو بے یقینی سے اس کا مسکر آتا وہ چہرہ دیکھنے لگی محبت کی آگے جلدی اب دیر سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں ماس بھائی کو آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا میں نے گلتی کی جو ان کے پہلے ہی وار سے پیچھے ہٹ گیا اگر پہلے ان کو روک دیتا تو آج وہ میرے سامنے نادر نہ ہوتے بہرحال اب بہت کچھ بدل چکا ہے میں اپنے بگاڑے ہوئے کام کو اپنی ہی اکل سے زدھار کر بہت مطمئن ہوں اب بتاؤ کری ہوں مجھ سے شادی وہ بہت فراہ کیلی سے ساری گلتی اپنے سر لیتے ہوئے آخر میں شرارہ سے پوچھ رہا تھا یوں چیٹر تم یوں کہہ رہے تھے جیسے وہ اپنا پروپوزر لائے ہوں سنینی اکلکت اپنے شانوں کو من و وزن سے ہلکا ہوتا ہوتا محسوس کیا تھا ان آنکھوں میں اتتی جگمگاہڑ بھی تو دیکھنی تھی ان خوبصورت ہونٹوں پر دلکشتی مسکراہڑ بھی تو دیکھنی تھی وہ جیسے گنگنایا تھا اس کی پل کے بوجر ہونے لگی جھوٹ مت بولا تمہارے موبائل کی فون بک میں میں نے کتنی لڑکیوں کے نمبر زن کے ناموں سمیت فیڈ کیے وہ کچھ گھبرائی اور کچھ خفاظی بولی تو اس کا ہاتھ تھامے میں بے اختیار ہنس پڑا پھر سنجیدہ مگر چاہت پرے لہجے میں بولا وہ سب تو چھوڑ دیا سنیا تمہاری چاہت میں اور پھر تمہارے سامنے کسی کا چراک کہاں جل سکتا تھا ہے وہ سہر طراز لہجے میں اب تو لکھنے بیٹھتا ہوں تو کلم تمہاری تعریف میں دیوان لکھنا چاہتا ہے میرے ہم نفس میرے ہم سفر سننے بے خبر تیری ایک نظر کرے وہ اثر میرے چارہ گر کہ میں تو رہ جاؤں دل کو تھام کر میرے چارہ گر تجھے کیا خبر یہ جو تیری آنکھ کا نور ہے یہ یہ جو تیری آنکھ کا نور ہے یہ کرس ستاروں کو بھی ماند ہے آج کہہ رہی ہے یہی چاندنی میرے پہلوں میں عید کا چاند ہے اب اس کا چاہتو بھرہ مخبور سا لہجہ سنیا کو اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہونے لگا تم بھی کہو نا مکائل نے اسٹرار کیا میری طرف سے بھی یہی سمجھ لو نا وہ سرخ چہرہ لی امین میں آئی تو وہ کہکہ لگا کر رہ گیا چلو اٹھو چچی جان بتا رہی تھی کہ تم نے میرے گم میں ابھی تک شاپنگ میں نہیں کی وہ چھیڑ رہا تھا اس کی ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ مسکراتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی مگر اب خوشی سے کروں گے اور وہ بھی تمہاری پاکٹ ملے سے اس نے دھمکایا تو وہ شرارت سے پوچھنے لگا پھر میرے دوستوں کو تمہیں بھابی کہنے کی اجازت تو ہے نا وہ پہلے تو اس کے الفاظ پر چھین بھی پھر اپنا ہاتھ چھوڑا کر ہنستی بھی اجازت ہے کہتی سینیاں اترنے لگی تو بہت دنوں کے بعد خود کو گہری تمانیت کے حسار میں پا کر وہ بھی اس کے ساتھ چاند رات کی خوشوں میں شریک ہونے چل دیا جی تو قائز ہمارا آج کا یہ ناول اپنے اقتدام کو پہنچا کیسا لگا آپ کو یہ شارٹ سا ناول ایت سپیشل ناول اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل یا انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نیو ناول تب تک انہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ